بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین النح کی آج کی قلاس میں ہم جملہ فیلیہ پڑھیں گے دیکھیں جملہ فیلیہ کس کو کہتے ہیں ہم سب سے پہلے قائدے پر آتے ہیں اس کا قائدہ نہیں دیئے ہوا ہے ہم مثالہ دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ہم سمجھ جائیں گے بہت آسان ہے دیکھیں جملہ جملے کو کہتے ہیں سینٹنس کو جملہ کہتے ہیں فیلیہ فیل سے شروع ہو جو جملہ فیل سے شروع ہو وہ جملہ فیلیہ کہلاتا ہے جیسے دیکھیں اشتدہ البردو تو اشتدہ فیلیہ ماضی ہے جملہ کی ابتداء ہے شروعات ہیں فیل سے ہیں اس لئے یہ جملہ فیلیہ کہلائے گا البردو منہ تھنڈ سردی شدید ہو گئی زوحی کا ساری کو فیلیہ مجھول ہے فیلیہ ماضی مجھول کی چور حسا یعنی چور کو حسایا گیا اور اسی طرح سے لمعہ البرقو بجلی چمکی لمعہ فیلیہ ماضی ہے اسی طرح سے دیکھیں ان شرحہ الصدر سینہ خل گیا شرح صدر ہو گیا سرقت المرأت عورت نے چوری کی ازن الملک بادشاہ نے اجازت دی یشتری الرجل الفرس آدمی گھوڑا خریدتا ہے قدیم الضیف مہمان آیا تعلم خالد خالد نسیخہ ذہب الرجل آدمی گیا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا بات کی یغفر اللہ الزنوبہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے تو دیکھئے گزشتہ سبقوں کے پڑھنے سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اوپر کی ہر مثال جملہ مفیدہ ہے یعنی اوپر کی جتنی مثالیں یہ بارہ ہم نے پڑھنی سب جملہ مفیدہ ہیں سن کر کچھ فائدہ ہمیں ہوتا ہے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ سننے والے کو پورا پورا فائدہ ہو گیا اور اوپر کی مثالوں کو دیکھنا سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جملہ فیل اور فائل یا فیل فائل اور محفول بھی حصہ مرقب ہے یعنی جو دو لفظ والے ہیں ان میں ایک فیل ہے ایک فائل ہے جو تین لفظ والے ہیں ان میں ایک فیل ہے ایک فائل ہے ایک محفول ہے چونکہ ہر جملہ فیل سے شروع کیا گیا ہے اس لیے ایسے جملوں کو جملہ فیلیا کہتے ہیں تو آسان سا قائدہ ہے کہ جو جملہ فیل سے شروع کیا جائیں وہ جملہ فیلیا کہلاتا ہے اب تمرین نمبر ایک ہے کہ نیچے لکھے ہوئے فیلوں کے فائل لکھ کر جملہ فیلیہ بناو احباللہ اللہ نے محبت کی اللہ نے پسند کیا بقیہ ابراہیم ابراہیم باقی رہے زحیق الولد لڑکا حسا یقدر الرجل آدمی قدرت رکھتا ہے قادر ہوتا ہے یغلب المسلمون مسلمان غالب آتے ہیں یجد الاتفل بچہ پاتا ہے تطلبو مونس فائل مونس آئے گا البنتو لڑکی طلب کرتی ہے اسی طرح سے تمنعو لڑکی مونس آئے گا المراتو غورت منع کرتی ہے طال العمر عمر طویل لمبی ہوئی وقف زیدن زید بہتا ادلا 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 الرجل آدمی ناڈول ڈالا انکا سرال کرسیو کرسی توڑ گای اجتمعا ناسو لوگ جمعوی توجہا خالدن خالدن روکی حمیدا حمیدا محمودن محمودن حمدو تعریف کی رفع اللہ وعلانا بلند کیا ینعمو 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 اسماعیل اسماعیل نے یعنی انعم کی یعنی نعمت حصل کی انکتع السبیل راستہ کٹ گیا انکتع السبیل راستہ کٹ گیا انکتع تمری نمبر دو ہے دیکھئے ایسے جملہ فیلیہ بناو جن میں فعال ماضی ہوں اور نیچے لکھے ہوئے الفاظ فائل واقع ہوں یعنی فیل لانا ہے زہابہ لسدو شیر گیا اکلہ اذیبو میڑیا نکھایا طبخت الاختو بہن پکایا علم المعلمو استادنا سکھایا اسی طرح سے طارت طائر پرند اولا طلع البدر بدر و چاند طلو ہوا باعت تاجر تاجرنا بیچا سأل الفقیر فقیرنا مانگا زارت طبیب تریب طبیب اور ڈاکٹرنا دیکا جلست المراتو عورت بیٹھی تمری نمبر تین دیکھئے ایسے فعلی جملے بناو جن میں فعال فعل مضارعیں ہوں اور نیچے لکھے ہوئے الفاظ فائل ہوں یعنی فعل مضارعیں لانا ہے ینزل المطر بارش ہوتی ہے اور کپڑا کپڑا آپ کہہ لیجئے کپڑا کیا کہیں گے آپ کپڑا مجھول لیاتے ہیں بکتا ہے تو یباع الصوب کپڑا بیچا جاتا ہے چور بھاگا یفر اللسو چور بھاگتا ہے الراسو سر اٹھایا جاتا ہے یرفع الراسو سر اٹھایا جاتا ہے المحذب یذہب المحذب باتہذیب لڑکا جاتا ہے الماء یا خروج الماء پانی نکلتا ہے خادم یا یجی الخادم خادم آتا ہے القاتل یقتل یا یفر القاتل قاتل بھاگتا ہے گھر گرتا ہے ین کسر البیت گھر ین حدم البیت گھر مندم ہوتا ہے خیتی یزر الحق خیت 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 کاٹا جاتا ہے خیت خیت میں زرعت اور خیتی کی جاتی ہے تمری نمبر چار ہے دیکھئے ایسے فیلی جملے بناؤ جن میں نیچے لکے ہوئے الفاظ مفہول بھی واقعہ ہوں یعنی فیل فیل اپنے پاس سلانا ان کو مفہول بنانا ہے قرع الولدو الكتاب الالکین نے کتاب پڑھی فتحا الرجل البابا حادمین دروازا خولا زباحا الجزار الشات قصائن بکری زبا کی کسرا ابراہیم السنما ابراہیم نبوت اور اسی طرح خاد زراب زیدن خادم زین خادم کو مارا رکیب خالد الفرس خالد گھولے پر سفار الیدان اشتر المسلم الیحذا مسلمان نجوتا خریدا اور الادوو قتلا القتلا ال 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 کافر الادوو کافر ندوشمن قتل کیا الارض خلاق اللہ الارض اللہ نزمین کو پیدا کیا الکوکب رأ ابراہیم الکوکب ابراہیم ستار دیکا اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد کی تمرین نہیں ہے اب یہ جملہ فیلیہ ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں جملہ فیلیہ پڑھیں گے السلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ